حریم شاہ اور سندل ہٹک کو دبائی سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ حریم آپ نے وقت دیا حریم میرے تمام پاکستانی پر آوانوں بہت بہت مبارک ہوئے دبائی دیا پروفیشن دیا پاکستان دیا حریم شاہ تے سندل ہٹک پاکستان آگیا نے بلیک ریشٹ ہو کے سلام علیکم پیارے دوستو ویلکم ٹو خان ریکشن چینل حریم شاہ کو دبائی سے نکالا گیا دو وجوہات ہو سکتے ہیں تو ان ویڈیو میں میں آپ لوگ کو وہ دو وجوہات بتاؤں گا اس لئے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دے کے خان ریکشن چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو دو وجوہات کیا ہو سکتے ہیں فسٹ وجہ تو یہ ہے کہ حریم شاہ کا جو ریپورٹیشن ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہے پاکستانی وزیروں کو حریم شاہ نے بہت ہی وہ ڈگریٹ کر دیا تو اب دوبائی گورنمنٹ نے سوچا کہ اگر حریم شاہ یہاں پر رہے گی تو اس طرح ہمارے وزیروں وہاں پر جو شہزادے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر ان کی عزت خراب ہو سکتی ہے تو اس لئے دوبائی سے نکالا گیا ہوگا اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوبائی میں بہت زیادہ ایجنسیاں رہتی ہے ہر ملکی ایجنسی دوبائی میں موجود ہے تو ہو سکتا ہے اس حریم شاہ کا میس یوز ہو جائے پاکستانیوں کے لئے وہاں کوئی ایجنسی کے ساتھ ملی ہو اور ان لوگوں نے ہی پاکستان بیجا ہو کسی میشن کہتے ہیں کسی معلومات کہتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو اب حریم شاہ جو ہے پاکستان کے لئے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے اور پاکستان میں اب حریم شاہ اگر وہ رہے گی تو ان پر پابندی لگنی چاہئے میں پاکستانی گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حریم شاہ پر پابندی لگا دی جائے اس طرح کی ویڈیوز نہ بنائے اور ان کو سوشل میڈیا پر ورن نہ کیا جائے تو یہ میں پاکستانی گورنمنٹ کو یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ دوبائی گورنمنٹ سے کچھ سیکھیں اگر دوبائی گورنمنٹ نے انہیں دوبائی سے نکالا اس وجہ سے کہ وہ ہمارے وزیروں کو نہ شرمائے ان کو وائرل نہ کرے تو یہ دوبائی حکومت کا سب سے بڑا اقدام ہے تو پاکستانی حکومت کو بھی دوبائی حکومت سے کچھ سیکھنا چاہیے اور دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ اب جاسوس بھی ہو سکتا ہے کسی اور جنسی کا کیونکہ اب ان پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا حریم شاہ پر تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکری امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خان ریکشن چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں والسلام